آپ نے آخری وقت اپنی زندگی کے آخری لمحے میں آپ نے فرمایا تھا او دنیا کے لوگوں او دنیا کے لوگوں السلام السلام محمد الرسول اللہ آخری وقت میں لوگوں سے کرے لوگوں نماز 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 پڑھو آخری وقت روح نکلنے والی ہے جسم سے قفص انسوری سے پرواز کرنے والی ہے اب صرف بوڈی رہنے والی ہے یہ روح محمد الرسول اللہ کی نکلنے والی ہے اللہ سے ملاقات کرنے والی ہے ایسے موقع پہ اللہ کی نبی کی آخری جملے یعیتیں السلام اے دنیا کے لوگوں نماز 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 کبھی بھی مت چھوڑنا اول ما یعاصبو بیہ العبد یوم القیام السلام کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو انسانوں سے کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا جلسہ ہونے کے بعد تقریریں سن لینے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیل ہی نہیں آتی ہے وہی مسجدیں ویرانیں مسجدوں کے اندر ہم نہیں پہنچتے وہی چند بزرگ پہنچ جاتے ہیں چند مدرسی کے بچے چند مولوی پنج پہنچ جاتے ہیں کیا یہ نماز اسکول میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے لئے نہیں ہے کیا یہ نماز یونیورسیٹوں میں پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے نہیں ہے کیا یہ نماز کالیجوں میں پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے نہیں ہے آپ نے فرمایا تھا السلاس سلاس سلا نماز 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 تو تم کبھی بھی ترکہ مت کرنا کیونکہ یہ نماز خورت و عینی فی السلاح یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اوہ فرقیہ کے لوگو اوہ عریہ کے لوگو اے بیہار کے لوگو اور اے فرقیہ کے لوگو ذرا محمد الرسول اللہ کس جملے کے اوپر غور کر لو آپ نے کبھی فرمایا تھا قیامت کی دن سب سے پہلے تیرے سامنسل نماز کے بارے میں سوال ہوگا غور کرو آج ہماری نمازیں نہیں ہیں صبح شام مغربی شاہ یہ پانچوں نمازیں غائب سنیچر اتوار سمار منگلب و جمعرات سنیچر کو پوچھو کہاں گئے سنیچر کو یہاں گیا سنیچر کے دن پوچھو فجر میں کہاں گئے سو گیا آج زہر میں کہاں گئے آرے تھوڑا مارکٹ چلا گیا آسر میں کہاں گئے بازار چلا گیا مغرب میں کہاں گئے اور عیشہ میں کہاں گئے کھا پی کر کے سو گیا آج جباب یہی دیا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں محمد الرسول اللہ کے آخری جملے تو یہی تھے لوگو نماز 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 کسی بھی حال ممت چھوڑنا کل قیامت کی دن نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا آج ہماری نمازیں بالکل نہیں ہیں ہائرے مسلمان ہائرے فرقیاء کے لوگو کیسے مسلمان ہو تمہاری مسجدیں بیرانے تیرے گھر کے اندر تمہاری بیویاں تمہاری بہنیں تمہاری لڑکیاں نماز نہیں پڑھتی ہیں محمد الرسول اللہ کو دیکھو اللہ کی نبی خود نماز پڑھا کرتے تھے اپنے بیویوں کو اٹھا کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے محمد الرسول اللہ کی صحابیوں کو دیکھو نبی اکرم کے ساتھیوں کو دیکھو خود نماز کے لئے اٹھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی اٹھا کر کے تحجد کے نماز پڑھایا کرتے تھے انہیں معلوم تھا کہ تحجد کے نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے انہیں معلوم تھا اللہ کے نبی کی ذریعے سے یہ سن لیا تھا جو آدمی تحجد کے نماز پڑھتا ہے کل قیابت کی دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا تحجد کے نماز پڑھنے والوں یا یوہن ناس اے لوگو سلو بل لیلی وان ناس اے لوگو جو رات کی تاریخی میں نماز پڑھا کرتا تھا رات کی تاریخی میں اٹھ کر کے سجدی گیا گردہ تھا رات کی تاریخی میں اٹھ کر کے نماز پڑھا کرتا تھا محمد الرسول اللہ کو دیکھو اپنے نبی کو دیکھو محمد الرسول اللہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں اس کے بعد محمد الرسول اللہ نماز کی اتنے زیادہ پابند اتنے زیادہ پابند ہے نبی اکرم سجدے کی حالت میں امہ عائشہ اٹھے اور لائٹ نہیں ہے یا یہ سمجھ لو چھراغ کے اندر اتنا زیادہ تیل نہیں ہے کہ چھراغ جلا سکے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے محمد الرسول اللہ کی حالت ہے حضرت دیائے شاندائیں دیکھا بائیں دیکھا پیچھے دیکھا اور جیسی آگے بڑھنے کی کوشش کی آپ کا پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیچ کر گیا نبی اکرم کو جب چھوا پتہ چلا نبی اکرم سجدے کی حالت میں رات کی تاریخی ہے آخری پہر ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں حضرت عائشہ انتظار کرنے لگی دو منٹ تین منٹ چار منٹ دس منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا تک انتظار کیا محمد الرسول اللہ سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا رہے نبی اکرم نے سجد زردی سے سب سجدے سے سر اٹھایا نبی اکرم کی یہ داڑھی مبارک آنسوں سے بھرا ہوا ہے نبی اکرم رو رہے اور نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کر رہے اللہم با اچھرنا امین ان نار اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لے اے اللہ عذاب علیم سے مجھے بتا بچا لے حضرت عائشہ نبی اکرم سے پوچھنے لگتی ہے اے اللہ کی نبی آپ اتنا زیادہ آپ اتنی زیادہ دعائیں کیوں مانگتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتنا عائشہ جہنم کو تم تو دیکھی نہیں ہو جہنم کو میں دیکھ کر کی آیا ہو اللہ کے قسم اگر جہنم کی آگ کو دکھا دیا جائے یا حضرت عذاب قبر کو کسی کو دکھا دیا جائے لوگ اپنے مردوں کو قبروں میں دفنائیں گے نہیں اپنے اس باڈی کو گھر کے اندر رکھنا گوارہ کر لیں گے لیکن قبر کے اندر اس باڈی کو ڈالنا گوارہ نہیں کریں گے جہنم کا عذاب اتنا زیادہ ڈینجر ہے نبی اکرم یہ نمازیں تہچھت پڑا کرتے تھے اوہ لوگوں اسی نبی کو ماننے والے ہو کہتے ہو رگ رگ میں نبی نبی لیکن نماز زندگی میں پڑھتے ہو کبھی کبھی ہائے رے مسلمان تو کیسا مسلمان ہے آئی نوجوانوں کیا تیری زندگی کی کوئی گیرنٹی ہے کہیں تجھے مرنے کے بعد یا لائی تنی نہ کہنا پڑے یا لائی تنی نہ کہنا پڑے کاز کہ ہم دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتے نبی اکرم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ انگوٹی سونے کی پہنا ہوا ہے سونے کی انگوٹی سونا مردوں کے لئے حرام ہے ملوم ہے نا عورتوں کے لئے حلال ہے مردوں کے لئے حرام ہے نہیں پہن سکتا ہے ایک آدمی کو دیکھا سونے کی انگوٹی پہن لیا ہے بلا ادھر آ ادھر آیا کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ تم سونے کی انگوٹی کیوں پہنے تمہیں معلوم نہیں ہے نہیں پہننا چاہیے کہا کہ نہیں جم رتم مرد نار آپ نے فرمایا کہ تم نے انگوٹی نہیں بلکہ جہنم کا ٹکڑا پہن لیا ہے اور آپ نے اس انگوٹی کو اٹھار دیا نکال لیا اور زمین میں پھینک دیا اور نبی اکرم چلے گئے غور سے سنیے کچھ صحابیوں نے کہا دوستوں نے کہا اٹھالو اپنے بیوی کو پہنے دینا اپنے گھر میں کسی لیڈی کسی خاتون کو پہنے دینا کہا نہیں محمد رسول اللہ کی نظر اس کے اوپر پڑی انگولی نشان تچ ہو گیا اس انگوٹی کے اوپر آپ نے جہنم کا آپ نے سنا دیا کہ جہنم کا ٹکڑا پہنائے میں اس انگوٹی کو اتار چکا ہوں اب اس انگوٹی کو میں پہن نہیں سکتا کیسے لوگ نبی اکرم کی اطاعت کیا کرتے تھے نبی نے کہہ دیا نہیں نہیں کر سکتا نبی نے اعلان کیا لوگو ہمیں جہاد میں جانا ہے ہمیں جنگ میں جانا ہے تم اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو کیسے لوگ مانتے تھے بات نبی نے فرمایا تم اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور آپ نے فرمایا تاہ کبھی اگر اللہ تعالیٰ مجھے پہاڑ کے مانند سونا دے دے تو میں اس پہاڑ کے مانند سونے کو ایک دو دن سے زیادہ دو رات سے زیادہ اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کروں گا اس مال کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا کیونکہ جو آپ میں اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے حقیقی معنوں میں حقیقی معنوں میں وہی اس کا مال ہے حدیث کے الفاظیں جس نے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا وہی اس کا مال ہے بینک بیلنس ہے وہ اس کا مال نہیں ہے جو بلڈیئے ہیں زمین جائداد وہ اس کا مال نہیں ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا وہی اس کا مال ہے آپ نے فرمایا خرچ کرو لاؤ اللہ کے راہ میں دو کہنا تھا حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کے مال کو دو حصوں میں بانٹا اور ایک حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا حضرت ابو بکر نے پورا کا پورا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا حضرت عبد الرحمن عبنہ آف نے بہت سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا حضرت عثمان غنی مسجد نبوی میں اٹھے اور آپ اعلان کر رہے تھے کون ہے جو سو اٹھ دینے کے لئے تیار رہے عثمان غنی اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں سو اٹھ دینے کے لئے تیار ہو آپ نے فرمایا عثمان تو جنتی دوسرے جمعہ میں پھر اٹھے اور فرمایا کون ہے جو سو اٹھ دینے کو تیار ہے حضرت عثمان غنی اٹھے اور فرمایا اللہ کے نبی سو اٹھ مجھ سے لیجئے آپ نے فرمایا عثمان تو جنتی پھر مانگا کون پھر عثمان غنی اللہ کے نبی میں دوں گا سو اٹھ ایسے کرتے کر دے سات سو اٹھ حضرت عثمان غلی نے دے دیا آپ نے خوشی کے مارے فرمایا ماذر عثمان بادل یوم آج کے دن عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یعنی آپ نے فرمایا عثمان جنت ہی میں جائے گا عثمان اب کوئی میکی نہ کرے پھر بھی جنت کے اندر جائے گا اللہ کے راہ میں کوئی صدقہ دیتا ہے کوئی خیرات دیتا ہے کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے آج سب سے زیادہ آدمی کس سے محبت کرتا ہے جانتے ہیں مال سے دولت سے اللہ کے راہ میں پیسہ دینے کی کوشش نہیں کرتا کتنوں اعلان کرنے کے بعد آدمی پیسہ کہاں دیتا ہے مدرسوں میں دیتا ہے مسجدوں میں دیتا ہے کتنا دیتا ہے بہت کم بہت کم آپ نے وہ لطیفہ سنا نہیں کہ پانچ سکے نے پانچ والا سکے نے ہزار نوٹ دو ہزار نوٹ سے بولا کیا حال ہے لطیفہ بتا رہا ہوں کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے کدھر کا سفر ہو رہا ہے ارے میں تو ہوتلوں میں جا رہا ہوں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی فلائٹ میں کبھی ادھر کبھی ادھر بڑے بڑے لوگوں میں بنگلوں میں میرا سفر ہو رہا ہے اور دو ہزار والے نوٹ نے پوچھا پانچ والے روپیے سے کیا تیرا حال ہے اس نے کہا میرا حال وہی مسجد وہی مدرسہ وہی مسجد وہی مدرسہ یعنی دو پانچ والا نوٹ یا تو مسجد میں دیا جاتا ہے یا تو مدرسے میں دیا جاتا ہے جو میں کندے کے سب سے چھوٹا نوٹ مسجدوں میں دیا جاتا ہے میرے بھائی چھو یہ حالات ہے ہمارے سماج کا یہ حالات ہے پیسے رہنے کے بعد اپنے زندگی کو جہنم سے نہیں بچا پا رہا ہے پیسے رہنے کے بعد اور مرنے کے وقت سب سے زیادہ انسان یہی تمنا کرے گا کہ اللہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے میں اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرلوں گا آپ سے ابھی مانگا جا رہا ہے جلسوں میں آپ دے نہیں رہیں مرنے کے بعد افسوس کرنا پڑے گا کہ کاش کہ ہم دنیا میں اللہ کے راہ میں خرچ کیے ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں آپ نے یہ بھی سنا کبھی آپ نے یہ بھی فرمایا آنا و کافر الیتیم کہا تین فی الجنہ یتیموں کی کفالت کرنے والا یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا اور آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا محمد الرسول اللہ کی پیر بھی کیجئے نبی اکرم نے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے آپ بھی صدقہ خیرات کیجئے عورتیں جب نبی اکرم نے فرمایا عورتوں تم بھی صدقہ خیرات کرو عورتوں نے اپنے زیر والا زیورات اتار دیئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے دے دیا میری بہنوں جہنم سے تمہیں بچنا ہے تو تم بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو نبی اکرم کی بات مانو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرو تو پردہ کرو نبی اکرم نے فرمایا نماز پڑھو تو نماز پڑھو نبی اکرم نے فرمایا زینہ کے قریب مت جاؤ نبی اکرم نے فرمایا